اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ hope and pray that you all are fine اچھا آج میں اپنی ویڈیو میں ایک بہت امپورٹن بار ڈسکس کروں گی جو کہ ای تھنک آلموسٹ ساری مدرز کو فیس کرنا بڑھتی ہے اور اس کے سلوشن کے لیے کچھ ٹپس میں دوں گی آپ لوگوں کو اور کچھ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے دینی ہے بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مست کلیک آن سبسکرائب آلسو پریس بیل آئیکن تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے لائک مست کرنی ہے اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے اچھا ایکچلی میں نا سٹارٹ سے اپنے بٹے کو خود پڑھاتی ہوں اس لیے اس کے بچپن سے لے کے اب تک بہت ساری ٹپس یوز کرنے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بچے پڑھائی کے ٹائم پہ ہی ڈرامے بازی کیوں گرتے ہیں سارا دن ہم مدرز بچوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ بیٹا کچھ کھا لو پانی گب سے نہیں پیا چلو ٹھو پیو اسی طرح سے اور بہت سی باتیں لیکن جیسے ان کو پڑھنے کے لیے بٹھاؤ تو ساتھ ہی ان کو بھوک لگ جاتی ہے چاہے کھانا کھلا کے ہی پڑھنے بٹھاؤ اور پیاس کا تو پوچھو ہی نہیں وہ تو ہر پانچ منٹ کے بعد لگنی ہوتی ہے اور پھر بہت سارا ٹائم واش ہومے بھی سپینٹ کرنا ہوتا ہے میرا بیٹا تو اب ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے اس ٹائپ کے ایکسکیوزیز تو نہیں ہوتے اس کے لیکن ابھی بھی اس کو بہت ساری باتیں دیورنگ سٹڈی ٹائم بھی آدھا نہیں ہوتی ہیں دس منٹ سکون سے پڑھے گا پھر کوئی نیو سٹوری اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں منع کروں تو پھر مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنا ہوتا ہے کہ ماما پھر میں اور کس سے باتیں کروں پھر پھر مجھے سننی پڑتی ہیں بھئی کچھ حد تک اس کی سٹوریز اچھا تو اب اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں ایکچلی ہم نہ بچوں کی یہ ہیبٹ ختم تو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں ہاں مگر ہم اس کو کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم جب چھوٹا تھا بلکہ ابھی تک بھی پڑھنے کے دوران میں اس کو کوئی جوس یا ملکشک ضرور بنا کے دیتی ہوں اور پھر کوئی ڈرائی فروٹ جو بھی بچہ شوق سے کھاتا ہے سپیشلی بادام یا پھر کوئی فریش فروٹ لے لیں وہ اس کے پاس تھوڑا سا رکھ دیں تاکہ تھوڑا بہت بچے کا موں چلتا رہے اور پھر اب تو میں ٹارگٹ بتا دیتی ہوں کہ بٹا آج یہ یہ کام کرنا ہے آپ چاہے تو ٹو آرز میں کر کے فارغ ہو جاؤ اور باقی ٹائم کھیل لو اور چاہو تو پانچ چھے گھنٹے بھی اس پہ ویسٹ کر لو اپنے بچوں کے نا چھوٹے چھوٹے سے ٹارگٹ سیٹ کر لو تو بہت ایزی رہتا ہے ہنڈل کرنا اور موسٹ ایمپورٹنٹ بات کہ کبھی بھی اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر بچے کی کوالٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور بینگ کا پیرنٹ ہمیں اپنے بچے کو اس کی کوالٹیز کے ایکوارڈنگ ہی ڈیل کرنا چاہیے اچھا میں نے ایک جگہ پہ کسی سائکولوجسٹ کا انٹرویو سنا تھا کہ اگر آپ کے بچے میں یہ تین باتیں ہیں تو سمجھیں کہ آپ آئیڈیل پیرنٹ ہیں نمبر ون تھا کمیونکیشن کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہر اچھی بری بات without any hesitation شیئر کر سکے تو سمجھیں آپ اچھے پیرنٹ ہیں نمبر ٹو تھا کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ happy feel کرتا ہے time spent کرنے میں means کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی کمپنی میں خوشی feel کرتا ہے تو سمجھیں کہ آپ happy feel وہ آئیڈیل پیرنٹ ہیں اور last تھا questioning کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کسی بھی topic پہ study سے related اس کے friend سے related کوئی بھی topic اگر وہ بلا جھچے کا آپ سے question کر سکتا ہے تو سمجھیں کہ آپ ideal پیرنٹ ہیں تو everyone must judge yourself are you ideal پیرنٹ اب یہ question mark میں آپ کے لئے چھوڑتی ہوں اللہ حافظ